اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اچھا وہ شخص زیادہ ہدایت والا ہے جو اپنے سر کے بل آندہ ہو کر کے چلے یا وہ جو سیدھا پیروں کے بل راہ راست پر چلتا ہو موہ کے بل آندھے چلنے والے کو دائیں بائیں آگے پیچھے کچھ نظر نہیں آتا اور وہ ٹھوکروں سے بھی محفوظ نہیں ہوتا ہے کیا ایسا شخص اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے یقینا نہیں اسی طرح دنیا میں اللہ کی معصیتوں میں ڈوبا ہوا شخص آخرت میں کامیابی سے محروم رہے گا جس میں کوئی کجی اور انحراف نہ ہو اور اس کے آگے اور دائیں بائیں بھی نظر آ رہا ہو یہ شخص اپنی منزل مقصود کو پہنچ جائے گا یعنی اللہ کی اطاعت کا سیدھا راستہ اپنانے والا آخرت میں سرخرو رہے گا بعض کہتے ہیں کہ مومن اور کافر دونوں کی اس قیفیت کا بیان ہے جو قیامت والے دن ان کی ہوگی یعنی کافر کو موں کے بل گھسیڑتے ہوئے جہنم میں پھیکا جائے گا جبکہ مومن سیدھے قدموں سے چل کر کے جنت میں جائیں گے ناظرین اس آیت میں جیسے کہ میں نے بتایا اللہ تعالیٰ نے دو طرح کے لوگوں کا ذکر کیا ایک وہ جو آندھے بل موں کے بل چل رہے ہیں تو انہیں نقصان ہیں اس کی مثال اس آدمی جیسی ہے جو زندگی بھر معصیت کے کام کرے گناہوں کے کام کرے جھوڑ بولے چوری کرے کسی کو دھوکہ دے لوگوں کی زمین ہڑپ کرے تو کیا ایسا آدمی جنت میں جائے گا ہرگز نہیں اللہ تعالیٰ یقیناً اس کے گناہوں کی سزا اسے دے کر کے پھر جنت میں ڈالے اگر مومن ہے ورنہ مومن نہیں بھی ہے اگر کافر ہے تو ہمیشہ ہمیں جہنم میں رہے گا یا وہ آدمی جو اللہ کی فرما برداری کرتا ہو اطاعت کرتا ہو اور اللہ کے فرامین پر عمل کرتا ہو تو وہ آدمی اس آدمی جیسا ہے جو اپنے پیروں کے بل سیدھے چل رہا ہے تو ان کا منزل مقصود تک پہنچنے کا زیادہ امکان ہوتے ہیں یعنی جنت میں داخلے کے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے کہ جب کوئی نعمت مل جائے نا تو اس کے باقی رہنے کے لئے اللہ سے دعا کرنا یہ ایک مسنون عمل ہے حضرت عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ دعا کرتے تھے اے اللہ میں تیری نعمت کے زوال سے تیری دی ہوئی عافیت کے پلڑ جانے سے تیری ناگہانی عذاب سے اور تیرے ہر قسم کے غصے سے تیری پناہ مانگتا ہوں ہاں ناظرین بڑی ہی پیاری دعا ہے اور چھوٹی سی دعا ہے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس کو یاد کریں آپ کو سکرین پر لکھی ہوئی دعا ملے گی آپ ضرور اس کا سکرین شاٹ لے لیجیے اور اس کو یاد کیجئے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے گناہ گناہ میں آج ہم بات کریں گے بالوں کو کالا کرنے کے تعلق سے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فتح مکہ والے دن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی سیدنا ابو قحافہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے گئے ان کے سر اور داڑی کے بال بالکل سفید تھے یعنی پورے وائٹ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیرو ہاذا بشیئن وجدنب السواد کہ اس سفیدی کو بھی رنگ دو البتہ سیاہ رنگ سے بچنا یعنی کالے رنگ سے جتناب کرنا ایک اور روایت جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں ایک قوم ایسی ہوگی جو کبوتر کے پوٹے کی طرح سیاہ خضاب لگائے گی یہ لوگ جنت کی خوشبوت تک نہیں پائیں گے اللہ اکبر کتنی بڑی وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے بالوں کو کالا کرتے ہیں ناظرین بالوں کو رنگ سگتے ہیں آپ کلر آپ بالوں کو لگا سکتے ہیں بہتر یہ ہے آپ مہندی کا استعمال کریں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مہندی سے رنگا کرتے تھے لہذا مہندی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کرے ورنہ اگر آپ کلر کا استعمال کرنا چاہتے ہو تو کلر کا استعمال کر سکتے ہو مگر کالا نہیں اس کی چند خرابیاں ہیں آج کل یہ عمل بہت سارے بڑھے افراد کے درمیان رائج ہے وہ بالوں کو کالا کلر کرتے ہیں اور اس عمل سے جو خرابیاں مرتب ہوتی ہے جیسے دھوکہ دینا اور حقیقت کے برعکس اپنے آپ کو ظاہر کرنا ہاں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جبکہ ثابت ہے کہ آپ مہندی سے رنگا کرتے تھے جس سے بال سرخ مائل یا زرد رنگ کے ہو جایا کرتے تھے آپ کلر لگا سکتے ہو کلر لگانے سے منع نہیں ہے کالا نہ لگائے اچھا اس کے علاوہ ایک اور چیز مزید کہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں آپ لوگ دیکھتے ہوں گے کہ ہمارے معاشرے میں ایک عجیب رنگ لوگ لگاتے سفید کا لڑکا کے بیچ میں لگا کر کے چھوڑ دیا بس باقی کے پورے کالے یہ مروت کے خلاف ہے یہ عمل کے خلاف ہے آپ کو اگر لگانا ہے تو آپ پورے سر میں لگائیں تاکہ آپ کے بال سرخ مائل ہو جائیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے تھے بس ادھر وائٹ لگا کر کے باقی کے پورے چھوڑ دینا یہ بہت غلط عمل ہے مروت کے شرافت کے خلاف ہے اچھے لوگ اس طرح کے عامال انجام نہیں دیتے ہیں تو اگر آپ کے بال سفید ہو رہے ہیں آپ کو بالوں کو رنگ نہ ہے تو آپ جو ہے گالا کلر چھوڑ کر کے اس کے علاوہ جو سرخ مائل رنگ آتا ہے براؤن کلر وغیرہ آتا ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہو سب سے بہتر سب سے اچھا یہ ہے کہ آپ مہندی کا استعمال کریں اور اپنے بالوں کو رنگیں یہ سنت ہے اسی طرح بالوں کو رنگنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اور کالے سے منع کیا ہے یہ گناہ ہے ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئے ہوگی آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں آج کیلئے بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں